ریوہ کے سنجا گاندی اسپطال کے گارڈوں کی دادا گھیری ایک بار پھر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی کے ایک ذمہ دار کارکرتہ کو پیٹا تھا دیر رات پھر سے ریوہ کے سنجا گاندی اسپطال میں ایمبولنس چالک کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں سنجا گاندی اسپطال کے سیکیورٹی سپروائیجر ایم گارڈوں کے دورہ جم کر مارپیٹ کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ریوہ کے سنجا گاندی اسپطال میں سیکیورٹی گارڈ ایم سپروائیجروں کے دورہ مارپیٹ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے سیکیورٹی کمپنی کے کرمچاریوں کے دورہ آئے دن اٹینڈر اور سنجا گاندی اسپطال میں آنے والے ایمبولنس واہن چلانے والوں کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی ہے تاجہ ماملہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے جہاں ایمبولنس چالک سلمان خان کے ساتھ سیکیورٹی سپروائیجر ایم گارڈوں کے دورہ جم کر مارپیٹ کی گئی ہم این invoke سکروائیجروں کے دورہاریجروں کے دورہ éch Всеپطال کے دورہ ہم پر جگہ بازو پھونڈ لگائیں وہاں گھوسا ہوا ہے دونوں سے مل کے مار پیٹ کرنے لگائیں کون کون مار رہے ہیں جگہ بازو سنکھ ہے سپر باجار اور یہ گھٹ تھا ہے کیا کس بات کو لے کر یہ مار پیٹ کی ہیں ہم بازو کا ادھان لے گئے تو بولے بار کرنے کائے آگے ہمیشہ یہ مار پیٹ کرتے ہیں آپ لوگ کے دوارہ آپ لوگ ساتھ میں پیسہ مار رہے ہیں نکل گیا پیسہ مار پیٹ کرتے ہیں کئی بار پیٹ کرتے ہیں آپ لوگ ساتھ میں ہمار پیٹ کرتے ہیں ہمارے بار کیا آپ کو پیٹ ہوئے کیا ہمارے امبولنس چلاتے ہیں ہمارے بڑے پاپا کے لڑکے ہیں سلمان کانجز کا نام ہے یہ کیا ہوا کہ پالٹی نیچے آئی تھی رات کو تو انہیں یہاں بارڈ بوائی اور گارڈ بینک کی تو دلالی چلتی ہے تو گارڈ والا اس سے فون لگایا ہوگا تو یہ پالٹی نیچے آئی تو یہ پالٹی کو لے کے چلا گیا جب یہ پالٹی کو لے کے گیا تو گارڈ والا بولا ہمیں دلالی چاہیے یہ بولا بھائی دلالی کس بات کی پالٹی نیچے آئی تھی کیا ہے یہاں سنجے گاندی میں بارڈ وائی اور گارڈ والے تو جب تک بارڈ وائی کیلئے نہیں کر باتا ہے جب تک کسی امبولنس والے کو بھلا نہیں لیتا ہے بارڈی کے پیسے لینے کے لیے تو دلالی کے پیچھے اس سے جھگڑا ہوا اور وہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہنتیس سو روپے بھی وہ الہاباد کل گیا تھا ایک بارڈی لے کے ہی لہاباد کلیے کرم کرانے گا تھا جس لئے اس سے پہنتیس سو روپے بھی چھوڑا لیا گیا اور آئے دن یہ گاہی ہے یہ سنجے گاندی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے آج کئی سال چھے مہینے کے انتریال سے کہ بارڈ بوائی اور گارڈ مین سے سب دلالی کے پیچھے ہی کئی بار ان کے سوپروائجروں کو ریکارڈنگ اور کال ڈیٹیل سے بھی بھیجی گئی ہے میں اپنے وارڈ ساب نمبر سے خود بھی بھیجا ہوں لیکن اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے آئے دن بھی ان کے اوپر کئی آئے دن روج کسی نہ کسی کمانڈنے کی پیٹنے کی یہ گارڈ مینوں کی یہ وہ بن چکا ہے تھانے میں سے گاہت ہوئی تھی تھانے میں ہم ریپورٹ کر کے آئے ہیں تھانا مہیا میں ہوئی ہے ہاں ہوئی ہے کیا کہا گیا تھانے میں وہاں سے کاروائی کے لیے کہا گیا ہے کس نے مار پیٹ کیا ہے اور ان کے دپارٹمنٹل جو گارڈ مین ہیں کتنے لوگ تو مار پیٹ کرنے ہیں مار پیٹ کرنے میں تین چار گارڈ مین اور ایک جگ بہتر ان کے سپر بائی جگ بہتر ہیں جگ سہال کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام سوہیل خان ہے